موسیقی 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 ہے کوئی یہاں پہ آیا ہے نہیں کسی نے پوچھا نہیں ابھی تک کیا آپ کیا کر رہی ہو آپ کے پاس انتظام ہے نہیں ہے وہ کوئی پوچھتا نہیں ہے دیکھتا سر یہاں پہ ہر ایک چیز کی ہو رہی ہے تو پانی نہیں ہے یہاں پہ باتھروم نہیں ہے کھانے پینے کی چیزیں لانی ہوگی تو تقریباً ڈیٹ کلو میں پائدہ جانا پڑتا ہے کوئی نہیں سر صبح سے انتظام ہے کوئی بندہ آتا نہیں ہے تو نام نے دیکھا اگلے دن بھی ہے تو اب دو تین دن ہو گئے ہمیں یہاں رکے ہوئے مگر راستے صاف نہیں ہو رہے ہیں حالات خراب ہوتا جا رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ریاض حمد کھان جو نیشنل کانفرنس کے لیڈر ہے ریاض صاحب آپ کا خیر مقدم ہے جے کے خبرنام کے ساتھ جڑنے کے لیے ہمیں یہ بتائیے آج صبح سے جو لگاتار بڑا پڑ رہی ہے جنوبی کشمیر کے انترک ڈشٹرک سے اور آپ کی ایرے کہ اگر ہم بات کریں شانگس کونیشنسی کہ وہاں سے بھی بڑا پڑ رہی ہے اور وہاں سے بھی لوگوں کو شکایت آ رہی ہے وہاں پہ ابھی سنوک کلیرنج جو مشینے وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے کیا کہنا ہے آپ کو اس بارے میں پہلے آپ کے ساتھ رابضہ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آج صبح عربجے سے جس میں تین بلاک اچبل شانگس اور چھترک لاتا ہے برباری شروع ہی برباری شروع ہونے کے شرف آدھے گھنٹے سے گھنٹے کے اندر اندر ہی بیلی گائب ہو گئی میری اطلاعات کے مطابق جتنے بھی بیلی کے کھمبے ہیں اور ترسیر لائنے ہیں زیادہ کوئی نقصان نہیں ہوا ہے لیکن بیلی گائب ہو چکی ہے اس کے علاوہ جو سڑکیں ہیں اس میں کہیں کہیں تو سنوک کلیرنج مشینے آئی ہوئی ہے لیکن اندرونی راستے جتنے بھی ہیں وہ ابھی بھی بند ہیں میری جلہ حکام سے خاص کر اور عموماً جو بھی بلاک لیول کے جتنے بھی آپسران ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ فوراں سے پیشتر لوگوں کو راحت پہنچانے کے لئے فوری قدم اٹھائیں جتنے بھی سرکاری ملازمین حضرات ہیں گھروں میں بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ باہر نکل کر لوگوں کو راحت پہنچانے کے لئے کام کریں ساتھ ساتھ میری گزارش ہے جو اس کانشن کے سب سے بڑا ہسپتال اور دیگر ہسپتال ہیں ان میں جو بھی محکم عملہ ہے وہ ڈیوٹی پر حاضر رہے ہیں کیونکہ ان آیام میں بیماریاں کا بہت زیادہ یہ بیماریاں لاحق ہونے کی بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور ساڑکیں کیونکہ بند ہیں لوگ جلدہ ہسپتال کی طرف روانہ نہ ہو سکتے ہیں میری ڈیوٹی کمیشنر سے خصوصاً گزارش ہے کہ اس طرف فوری توجہ دی جائے اور جتنے بھی یہاں ملی کا گاؤں ہیں اور خاص کر بالائے علاقے ہیں وہاں ضروری جو بھی اشیا ہے کھان پان کی جتنی بھی چیزیں ان کو بہم رسانے بہم پہنچانے کے لیے ضروری اقدامت اٹھائے جائیں یہ تھے ہمارے ساتھ ریاض صاحب جو کہ ہمارے ساتھ جھوٹ چکے جے کے خبر میں آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنے کے لیے جنوبی کشمیر کے شوپنز زلے کے ہفشر مال میں آج جنگجو اور فوسز کے درمیان جڑپ شروع ہوئی جس میں تین جنگجو جان بہت ہوئے یہ مورکارائی زلہ کے ہفشر مال نامی علاقے میں ہوئی مصدقہ اتنا محصول ہونے کے بعد ایسو جی اہلیکاروں نے مشترکہ طور پر ہفشر مال علاقے کو محسرے میں لے کر آپریشن شروع کیا جس کے دوران چھپے جنگجو نے فوسز پارٹی پر گولیا چلائی پولیز زرائے کے مطابق جنگجو اور فوسز کے درمیان ہفشر مال میں سیو کی ایک باغ میں گولیوں کا تبادلہ شروع ہوا زرائے نے کہا کہ گولیوں کے ابتدائی تبادلے کے بعد باغات کا محسرہ مزید سخت کر کے تلاشی آپریشن شروع کیا گیا جس کے دوران تین جنگجو کی لاشے برامد ہوئی اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ایک پوجہ جوان بھی زخمی ہوا حکام نے تاہم ابھی کسی بھی حلاکت کی تصدیق نہیں کی اس دوران نوجوانوں کی ایک باری تعداد نے معارکہ آرائی کے مقام کی طرف مارش کرنے کی کوشش کی جنہیں روکنے کے لئے فوسز نے طاقت کا استعمال کیا مظاہرین اور فوسز کے مابین آخری اطلاعات ملنے تک جڑپوں کا سلسلہ جاری تھا اور ان جڑپوں میں کئی لوگ زخمی بھی ہوئے اس خبر پر مزید تفصیلات کے لئے ہمارے ساتھ کشمیر کے بیرو چیف رئیس وانی جڑ چکے ہیں جی رئیس وانی ہمیں یہ بتائیے شوپیاں میں ابھی کیا سورتحال ہے سننے میں آیا ہے کہ وہاں جڑپوں کے دوران کئی لوگ بھی زخمی ہوئے جی رئیس جی گزالہ میں آپ کو بتاتا چلوں آئے سب سر کے بھائی سمیت تین جنگجو حلاک ہو گئے اور فوج کے ایک سپائی زخمی ہو گیا فوج کے چوتہ لیس آرار اور ایسو جی نے مشتر کا سریچ آپریشن کیا اور جس کے بعد جنگجو نے ایک باگ کے اندر چھپے ہوئے تھے چھپے ہوئے جنگجو نے فوج پر حملہ کیا ابھی تک جو ہمارے پاس خبر آ رہی ہے تین جنگجو کو مارے جانے کی خبر ہے چار جنگجو کو فسے ہوئے تھے جن میں سے ایک جنگجو باگنے میں کامے بوا ہے ایک پلیس ایل کرنے کا چوتہ جنگجو کے فرار ہونے کے بارے میں تفسرہ کرنے سے انکار کر دیا جنگجو سے ہتھیار اور گولہ بارمود بھی برامت کیا گیا اور دو جنگجو کی شناکت زاہید احمد اور توصیب احمد کے نام سے ہوئی ہے بعد میں نوجوانوں اور فوج کے درمیان جڑپ ہوئی جس کے جس کے چلتے نوجوان زکمی ہوئے اور فوج کے فوج نے سارے راستے سیل کر دیا اور انٹرنیٹ خدمات بھی بند کر دیا گیا اور خبر آ رہی ہے کہ پلواں میں سے جنگجو نے پچپن آرار کے پیٹرولنگ پارٹی پہ حملہ کیا ہے جس کے دوران جنگجو نے حملہ کیا اور کارڈن آپ کیا حملے میں کئی جانیا نقصان کی خبر نہیں آئی ہے ابھی تک اور وہاں پہ آپ کو میں بتاتا چلوں شپین میں جب یہ انکاؤنٹر شروع ہوا وہاں کے جو فوٹو جنرلسٹز جو ہے شپین میں وہ بھی زکمی ہوئے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہاں پہ جو چار فوٹو جنرلسٹز زکمی ہوئے جن میں سے وسیم اندرابی جنیت گلزار نصار الحق اور میر برہان کے نام سے جو ہے چار جنرلسٹ وہ زکمی ہوئے ہیں جو پیلٹ لگنے سے ان کے جو ہے زکمی ہوئے تھے جی گزالہ برپاری کی وجہ سے دورو شہباد میں ٹرافک نظام درہم برہم ہو گیا ہے اس بیچ محکمہ میکینکل دپارکمنٹ اور منسپل کمیٹی دورو نے سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام شروع کیا برف نہ رکنے کی وجہ سے سڑکوں سے برف ہٹانے میں کامو مشکلات کا سامنا کرنا پڑھتا ہے تھانکس کرتا ہوں کہ جنہوں نے ویدن آورس یہاں پر دورو جو انر لینکس ہے اور جو خاص کر مطلب میر مادان آڈبل ویرینہ کے جو انر لینکس ہے وہ کلیر کیے اور دوسری بات یہ جو مین ہمارا ہے وہ ایڈی وی انتناک جس پر مطلب جو پائپ لائن ہے یہاں کی انتناک دورو ویدنک کپرن اس میں ہم مطلب زیادہ ڈیان دے رہے ہیں کہ وہ کلیر ہونا چاہیے تو کلیر تو ہو گیا ڈیان دے رہے ہیں کہ وہ کلیر ہو جائے گا باقی جو ہمارے انٹیریلز لینکس تھے اس میں ہمارے میکنیکل ڈیپارٹمنٹ آرین بی ڈیپارٹمنٹ پی ایم جیس ڈیپارٹمنٹ کا شکر گزاروں کی انہوں نے ہم سے کوپریٹ کیا اور کلیر ہو گیا انشاءاللہ شام تک جو باقی روڈ پینڈنگ ہے وہ بھی شام تک کلیر ہو جائے اسی خبر کو لے کر ہمارے ساتھ فون لائم پر موجود ہے چیئرمین ہنسپل کمیٹی ڈورو محمد اقبال احمدر جی اقبال صاحب اگر ہم ڈورو ویرنا کی بات کرے آپ کب تک برک اٹھانے میں کامیاب ہوں گے ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے جو ہمارا جو within the area municipal limits آتا ہے جس میں ڈورو ویرناگ آتی ہے 17 وار تقریبا جو اندر لنکس تھے اس کے تقریبا ہم نے کلیر کر دیے مگر main جو issue تھا یہاں کی main pipeline ڈورو ویرناگ کپرن اس میں ہم نے کوشش کی کہ وہ کلیر ہو جائے کیونکہ main تو ہے کپرن ویرناگ ڈورو انتناگ روڈ یہ ہم کلیر کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمارا تاون mechanical department نے دیا rlb نے دیا اور کچھ روڈ pmgs y کو بھی پڑتے ہیں تو انہوں نے تاون دیا کیونکہ بارش تو زیادہ ہو رہی ہے tribe area بھی ہے یہاں کچھ area ایسے بھی ہے جو tribe ہے تو ان میں تھوڑا ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ برد باری تو continuesly ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اگر برد باری رکی تو شام تک انشاءاللہ جو بھی ہمارے roads ہیں جو بھی اس کانشنسی کے roads سے شام تک کلیر ہو جائیں گی باقی راہ سوال جو ہمارے یہاں کے مطلب hospital تھا مارل hospital تھا ویرناگ hospital تھا دورو ہاسپیٹل تھا جو مین ہمارے تھے یا تاسیل تھا پلی سکیشن باقی جو تھے وہ ہم نے کنیکٹ کیے ہیں مین پائپ لائن سے انشاءاللہ کچھ گنٹے میں ہی دورو ویرناگ کپر روڑ تھو ہو جائے گا انشاءاللہ تھوڑا پرابلم ہمیں لارکی پورا میں آتی ہے وہاں میں خود گیا موقع پر وہاں میں میں نے خود دیکھا وہاں میکنیکل ڈپارٹمنٹ کی میرے ساتھ میشین تھی اور میرا اپنا جیسی بی بھی ساتھ تھا تو وہاں تھوڑا ہمیں مشکلات کا سامنا پڑتا ہے سامنا کرنا پڑتا ہے تو لہٰذا ہم شام تک اس میں بھی کچھ سالٹ اور کچھ اور چیزوں کا ایریجمنٹ بھی کریں گے تاکہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے انشاءاللہ شام تک دورو ویرناگ جو بھی ہے دورو ویرناگ وہ یہاں باقی نیشنل حوی سے ٹچ کرتے ہیں یہاں مطلب محمود آباز سے ٹچ کرتے ہیں وہ شام تک انشاءاللہ ہم کلیر کر کے ہی دیں گے ہم بیٹھے ہیں ہاں دفتر میں 24 hours by 7 ہم بیٹھے ہیں میرا ایکزیکیٹو آستر بھی بیٹھا ہے یہاں پر میکنیکل ڈپارٹمنٹ والے بھی بیٹھے بچارے اور آرن بی والے بھی بیٹھے ہیں تو شام تک انشاءاللہ دورو کے جو بھی مین پائپ لائنگ سے وہ کلیر ہو جائیں گے جیگوال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جے کے خبرناو کے ساتھ جڑنے کے لئے جے کے خبرناو کے لئے ڈوروں سے اشواق کے ساتھ میرا ارشک کی یہ ریپورٹ برابباری کی وجہ سے ویلو کو کرناگ میں ٹرافک نظام درہم برہم ہو گیا ہے اس بیچ اگر ہم بات کریں ویلو گڑو روڈ کی وہاں سے ابھی تک برہم نہیں ہٹائی گئی جسے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جے کے خبرناو کے لئے مشکلات کی یہ ریپورٹ شدید برابباری کی وجہ سے صبح سے ہی ٹرافک بھی باند رہا اور آج صبح سے ہی بجلی بھی لوگوں کو دیکھنے کو نہیں ملی جس کی وجہ سے لوگ پریشان حال نظر آ رہے ہیں جے کے خبرناو کے لئے نارپورا وطناڑ کو کرناک سے عمر سخی کی یہ ریپورٹ میرا نام تاؤسیف آمد ماغ رہے ہیں میں مرہمہ بجبیارہ کا رہنے والا ہوں آج جو یہ سنوفال ہوا ہے اس کا ہم تہے دل سے کھیر مگدم کرتے ہیں اس میں بہت مزہ آتا سیاہوں کے لئے بھی بہت اچھا ہے اس سے ٹوریسٹ بہت زیادہ آتے ہیں کشمیر میں سب ہی کو سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کشمیر آئے اس سنوفال کا ٹیسٹ لے بہت مزہ آ رہا ہے میں ابھی انتناگ میں ہوں اسی لئے میں آیا ہوں کہ اس میں مظلوم ہے نہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہمیں پہلے ہی مطلب سب کچھ انتظام گار میں کیے ہوتے ہیں کانگری ہیں وغیرہ ہیں فیرن جو ہے میں نے پہنا ہے اس میں بہت اچھا ہوتا ہے کوئی ٹینشن وینشن نہیں ہوتا ہے یہ درکتو کے لئے بھی اچھا ہے سیب کے باغات کے لئے بھی اچھا ہے سب کے لئے یہ بہت اچھا ہے کئیسا محسوس ہو رہا ہے آج آپ کو یہ بہت بہت اچھا فیل ہو رہا ہے ہم ویٹ کر رہے تھے کہ کب یہ سنو سیزن آئے ہو اور ہم اس میں لوتو فندوز ہو رہے ہیں آپ انجائے کر رہے ہوئے کی نہیں کیونکہ سڑک پر بارف کی وجہ سے فسلم پائدہ ہوئی ہے اور اندرونی سڑکوں سے بارف کو نہ ہٹانے کی وجہ سے عوام کو کئی دشواروں سے گزرنا پڑا بجلی ٹرانس فارمر کی خرابی کو لے کر گنگر ہمہ گاندربل کے لوگوں نے محکمہ بجلی کے خلاف احتجاج کیا احتجاج میں شامل لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کو ٹرانس فارمر ایک مہینے سے کام نہیں کر رہا ہے جس کے چلتے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے محکمہ بجلی سے مانگ کی ہے کہ وہ انہیں جلد سے جلد اس مشکلات سے نکالیں جے کہ خبر نہو کھیلے گاندربل سے شہباسک کی یہ ریپورٹ موسیقی آونتی پورا پولیس نے منشیات کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے معمول کی ناکت چیکنگ کے دوران جوگری پورا کے بلالہ حمد جار کی تلاشی لی اور باری مقدار میں فوسفیٹ بوٹل ضابط کیے اور جس کے فوراں بعد اس شخص کی رفتاری عمل میں لائی گئی اور پولیس نے اس کے خلاف کیز درش کر کے مزید تحقیقت شروع کی ہے سری نگر کے ایس ایم سی میں آج کانسلرز نے جنید متو کے خلاف احتجاج کیا اور زوردار نارے بازی کے ساتھ ساتھ ان کا پتل جالا دیا واضح رہے کل سری نگر کے ایس ایم سی میں ڈپٹی میر کے ساتھ مار پیٹ اور غلط سلوک ہوا تھا جس کے چلتے آج کانسلرز نے اس کے خلاف آواز بلند کی جے کے خبر نوکی لیے سعید کی یہ ریپورٹ سٹی ایم اور تحصیل دار کوکرناگ نے آج حرکت میں آ کر سڑکوں سے برفتانے کا کام شروع کیا ہے اور جس کی وجہ سے لوگوں کے عبور مرور میں آسانی ہوئی جے کے خبر نوکی لیے مشتاقی یہ ریپورٹ فیلحال ہمارے آج کے اس بلٹن میں اتنا ہی کشمیر کی چھوٹی بڑی خبروں کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہماری یوٹیوب چینل آپ ہمارا فیس بک پیج بھی لائک کر سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی نیوز ہوگی تو اپنا نام اور فوٹو کے ساتھ ہمیں واتس اپ کریں تو دیجئے اپنے میزبان گزالہ نسار کو اجازت خدا حافظ